شڑکی اور سکیب گائے ہو اسی طرح اس نے کہا کہ میں نے ویجٹیبل کی عبارے میں کال کرتا ہوں اور مجھے بڑا فائدہ ملا بڑا لاب ملا بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم سب کا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فارمر کی اکونامیکل کنڈیشن ٹھیک ہو اس کی پرادیکٹیوٹی بڑھ جائے اس کی مارکٹنگ بہتر ہو اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا کام یہ کال سنٹرز کرتے ہیں ہمارے جیسے کہ رسم صاحب نے کہا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو لیول فرسٹ کے لوگ ہیں ان کو ساری جانکاری ہو جہاں پہ ان کو جانکاری نہ ہو وہ لیول سیکنڈ پہ جا سکتے ہیں لیول تھرڈ پہ بھی جا سکتے ہیں جیسے جانکاری حاصل کر کے پھر فارمر کو اچھا سیجر شد دے سا میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ بھی بڑے کنسرنڈ ہے ہمارے اس وقت فارمرز کے بارے میں اور ہماری ریاست بھی ہماری ریاستی سرکار بھی بہت کچھ کرتی ہے اور بہت کچھ کر رہا باقی میں بڑا پشکل ہوں یہ جو ہمارے فارمرز سے ہم رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مجھے اکثر ملنے کا موقع مل جاتا ہے کہ کانفرنسز میں کہی سنگنارز میں کہی ایویڈر ایویڈرس ٹیمپس میں بڑا اچھا کام یہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جانکاری دیتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے لیکن میں یہاں یہ سالگرہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک کشمیر میں وہی کال سنٹر نہیں ہے جہاں جمعوں میں آپ نے کال سنٹر کھولا ہے وہاں کشمیر میں بھی ضرورت ہے کال سنٹر کیونکہ مجھے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اکثر جو ہمارے پون آتے ہیں وہ کشمیر سے ہی آتے ہیں سیونٹی پرسنٹ کشمیر سے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ایک سنٹر ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے ان کو بھی فائدہ ملے اسی طرح یہاں گرین سمک کی بات چلی ایئر ٹیل کی تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جمعوں کشمیر کو اگنور ہی کر دیا ہے جمعوں کشمیر کا نام ہی نہیں ہے کہتے ہیں سبیر سٹیٹس میں سبی ریاستوں میں ہے گرین سمکار اور یہاں پہ نہیں ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جمعوں کشمیر ایسی سٹیٹ ہے ابھی پسمادہ سٹیٹ ہے اور اگری کلچر کے حساب سے اگر دیکھیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جمعوں کشمیر سٹیٹ ابھی باقی ریاستوں سے کافی پیچھ ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا سٹرس یہاں پہ دیا جائے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا کام کرتا ہے ہماری انیورسٹیز بڑا اچھا کام کرتی ہیں ابھی پرسو بھی میرے گرانٹس تھے اگری کلچر پہ اور اس میں ہم نے اعلان بھی کیا کہ کئی نئے انیشیوٹیوز ہم نے نئے انیشیوٹیوز لینے کی بات کی فیصلہ کیا ہے کال بھی میں نے اسی سلسلے میں میٹنگ بلائی تھی اپنے آفس میں اور میں نے اپنے جو بھی میرے آفسر سے ان کو یہ ہدایت دیا ہے کہ جو ہم نے اچھیومنٹس پیشل سال میں کی ہے ان کا بھی ہم نے ذکر کیا گرانٹس میں لیکن جو انیشیوٹیوز اب ہم لینے جا رہے ہیں ایک سال میں اس کا اثر دکھنے کو ملنا چاہے جیسے کہ ہم نے انٹیگریٹڈ فارمنگ کی بات کی جیسے کہ ہم نے ایک ڈریکشن دی کہ ویلیج لیول کمیٹیز بنائی جائے فارمرز تو ایسے ابھی تک آپ دیکھا ہوگا ایڈکیشنل کمیٹی ہے اور دوسری کمیٹی ہے لیکن جو ہمارا اہم سیکٹر ہے اس بارے میں کوئی کمیٹی نہیں ہے ویلیج لیول کے اس لئے میں نے ان کو ہدایت دی کہ ویلیج لیول کمیٹیز بنائی جائے جہاں پر فارمرز آگے آئیں گے ان کو ہم سجاو دے سکتے ہیں کہ کیسے آپ کی پرڈکٹ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ دوہزار بائیس تک ہماری ڈبل انکم ہونی چاہے ہمارے والوں تو اس سلسلے میں ہمیں جو قدم اٹھانے چاہے وہ تو اٹھانا پڑیں گے تو ہمارا یہ خواب برا ہو جائے کہ دوہزار بائیس میں ہمارے فارمرز جو انکم وہ ڈبل ہو جائے اس میں کئی باتیں ہیں انٹیگریٹڈ فارمنگ کی بات ہے مارکٹنگ کی خاص بات کروں گا کہ ہمارے فارمرز کو مارکٹنگ کی وہ سہلیات نہیں ہیں جو اس کو ہونی چاہے تو اس سلسلے میں ہمیں کافی کام کرنا ہے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آج یہ پندروی سالگرہ ہم منا رہے ہیں کسان کال سینٹر کا اور میں میری دعا ہے کہ یہ آگے چلے اور اس کا پورا لاب ہمارے فارمرز کو مل جائے بہت بہت شکریہ